بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب بینوڑی اور دوست قریب سے ہوں گے آج میں آپ کے لئے بہت زبردست شتوت کا شربت کی ریسپی لے کر آئے ہوں یہ بہت زبردست اور مازے کا بنتا ہے ان دنوں ویسے بھی باہر کا موسم ہے شتوت بہت زیادہ ہے لگے ہوئے ہیں درختوں کے ساتھ آپ بھی اس کو ضرور ٹرائے کریں یہ میں نے درخت کے ساتھ توڑ کے لے کر آیا تھا تو یہ دیکھیں اس طرح یہ درخت کے ساتھ لگے ہوئے تھے کافی زیادہ لگے ہوئے تھے تو ایک ٹینی میں توڑ کے لے آیا تھا جو پکے پھال ہوتے ہیں آپ نے وہ والے توڑ لینے جو پکے والے پھال ہیں یہ سے توڑ لیتے ہیں ٹینی کے ساتھ سے اس کو اتار کر ہم اچھی طرح سے دھولیں گے کیونکہ اس کے اوپر مچھل اور مکھیاں وگرہ بیٹھتی ہیں جو گاؤں میں رہتے ہیں وہ تو بہ آسانی بنا لیں گے جو شہر میں رہتے ہیں ان کو یہ بزار سے ملیں گے اس طرح سے میں نے یہ سارے توڑ لی ہیں ان کو ہم اچھی طرح سے دول لیتے ہیں پہلے ایک بول لے لیے اس کے اندر پانی شامل کرتے ہیں پانی کے اندر سارے اس پھال کو شامل کرتے ہیں یہ بالکل فریش ہے ابھی میں توڑ کر لیا تھا دونوں کو مکس کر ڈال دیتے ہیں یہ بہت ہی مزے کا بنے گا اس کو تھوڑا تھوڑا سا آتھوں کے مدد سے اس طرح کریں گے دبانا نہیں ہے ہم نے اس کو دو تین بار آن پانی میں اس کو ڈال کر اس کو نکالیں گے یہ صاف ہو جائیں گے جو بھی مٹی وغیرہ گند وغیرہ لگا ہوگا وہ نکال جائے گا اس کو چھنے کی مدد سے چھان لیتے ہیں اس کو میں نے چھان لیا ہے دیکھیں بلکل صاف ہو گئے ہیں 3 ٹیپر سپون میں نے شگر لیا ہے اس کے اندر شامل کریں گے پودینہ لیا ہے یہ پودینہ کی پتیاں شامل کریں گے ایک لیمن لیا ہے اس کو کٹ لیتے ہیں اور اس کا جوس اس میں شامل کریں گے اس کے بیچ میں نکال لوں گا اس کے بیچ میں نے نکال لیا ہے اس کا جوس ہوتا ہے وہ نکال لیتے ہیں ہاتھوں کی مدد سے دبا کر تو یہاں پر میں دو گلاس پانی کے شامل کروں گا ہوتا ہے ان سب چیزوں کو جوسر میں ڈال کر بلینڈ کر لیتے ہیں سب چیزوں کو میں نے جھگ میں ڈال دیا ہے اچھی طرح سے میں نے پیس لیا ہے چننے کے مدد سے اس کو چھان لیتے ہیں دیکھیں اس کے سارے بیچ نکال آئے ہیں جوس ہمارا نکل گیا ہے اس کو آپ کو گلاس میں نکال کر دکھاتے ہیں فینلوک تو ماشاءاللہ الحمدللہ بہتی زبردست اور مزے کمارا شتوت کا شربت تیار ہو گئے امید کہتا ہوں یہ رسپیہ آپ کو بسند ہی ہوگی دھومیں یاد رکھئے گا اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی